ٹائگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ ہاں سارا سنا کادی کوکفارو کی نیجز الفکار سوبہ شکیل ٹائگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹائگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ موقع ہے الیکشن کمیشن پی 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 اور نون لیگ کی بھی پی ٹی آئی جیسی سکروٹنی کرے گا شہباز شریف کہتے ہیں کہ سکروٹنی کمیٹی ریپورٹ عمران خان پر سنگین فرد جرم ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سکروٹنی ریپورٹ سے عمران خان کا کرپشن سے آلودہ چہرہ سامنے آ گیا پاک افہان بارڈر پر بار لگانے کا کام چورانوے فیصد مکمل دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ امن کی بار ہے اور یہ ضرور مکمل ہوگی اداروں کے خلاف جھوٹے پروپگنڈے کا صد باپ کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے نواز شریف سے ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں بلوچستان میں بارش سیلابی صورتحال پاک فوج کا امدادی کام جاری بلوچستان کے سترہ شہروں میں چار سو پینٹالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ فوجی دستوں نے پانی میں گھرے افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا لاہور اسلام آباد و کراچی میں اومیکرون کی کیسز میں اضافہ ہونے لگا کورونا وارث سے مزید افراد جام بھاک ہو گئے اسد امر کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے ساٹھ فیصد کیسز کراچی اور لاہور سے ریپورٹ ہو رہے ہیں مہاجر قومی مومن کے وفت کی فاروق ستار سے ملاقات افاق احمد کا فاروق ستار کے نام پیغام شاہید پاشا کا کہنا تھا کہ افاق احمد نے مہاجروں کے اتحاد کی بات کی ہے جس کا فاروق ستار نے خیر مقدم کیا ہے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح نون لیگ اور پی 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 کی فنڈنگ پر بھی الیکشن کمیشن کی تحقیقات کا منتظر ہوں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح نون لیگ اور پی پی کی فنڈنگ پر بھی الیکشن کمیشن کی تحقیقات کا منتظر ہوں وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سمندر پار پاکستانیوں کی پی ٹی آئی کو کی گئی فنڈنگ کی جانچ پرتال کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اکاؤنٹس کی جتنی زیادہ جانچ پرتال کی جائے گی قوم کے لیے اتنے ہی حقائق کی وضاحت سامنے آئے گی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ سچائی لوگوں کو بینقاب کرنے کا بہترین طریقہ ہے الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ عمران خان پر ایک سنگین فرد جرم ہے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی فارن پنڈنگ کیس کے حوالے سے اسکروٹنی ریپورٹ کے عجرہ پر سامنے آیا ہے ڈی جی آئی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ نواز شریف سے ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ہیں آمہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج دوہزار اکیس کی صورتحال کا جائزہ پیش کرنا ہے مغربی بارڈر پر دوہزار اکیس میں صورتحال تشویشناک رہی آغوانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاقی اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے بارڈر منیجمنٹ کے تحت پاک آغوان بارڈر پر بارڈ لگانے کا کام چارانویں فیصد مکمل ہو چکا ہے یہ امن کی بارڈ ہے اور یہ ضرور مکمل ہوگی اس بارڈ کو لگانے میں ہمارے شہدہ کا خون شامل ہے بارڈ کا مقصد دونوں اطراف کے لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ محفوظ بنانا ہے پاک ایران بارڈر پر بارڈ لگانے کا کام بھی اکتر فیصد مکمل ہو چکا ہے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آغوانستان کی صورتحال کا اثر پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے موجودہ صورتحال سنگین انسانی علمیے کو جنم دے سکتی ہے پاکستان اغوانستان حکومتی سطح پر دونوں طرف ہم آہمگی پائی جاتی ہیں بارڈ مرگنے کے ساتھ پاکستان دنگل اکوانی سرد بارڈ لگانے کا کام تقریبا 94% مکمل ہو چکا ہے اور پاکستان اغوانستان حکومتی سطح پر دونوں طرف ہم آہمگی پائی جاتی ہیں پاکستان دنگل اکوانی سرد پر لگائی دیئی ایک سینٹ یہ دونوں اطراف بچنے والے لوگوں کے سکتیر کی آنگورہ اور تجارت اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس سبس کی اشکتی ہے پاک فوج کے تعلقات آمہ ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں نشیبی علاقوں میں صلابی صورتحال پیدا ہو گئی کھڑے پانی سے مقامی آبادی اور سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں ہوئیں جس میں پاک فوج کے امدادی کاروائیاں جاری ہیں پاک فوج کے تعلقات آمہ کے مطابق بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں نشیبی علاقوں میں صلابی صورتحال پیدا ہو گئی کھڑے پانی سے مقامی آبادی اور سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا آئی ایس پی آر کے مطابق ریسکیو اینڈ ریلیف کوششوں میں فوجی دستوں کی سیول انتظامیہ کی فوری معاملت جاری ہے فوجی دستوں نے پانی میں گھرے افراد کو محبوس مقامات تک منتقل کیا آئی ایس پی آر کے مطابق نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کے عمل میں بھی سیول انتظامیہ کی معاملت کی گئی کوسٹل، ہائیوے، پسنی، سربندر، جیونی کے علاقوں میں متاثرین کو شلٹر اور خوراک پراہم کی گئی صوبے بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارشوں کے آداد و شمار جاری کر دیے گئے بارشوں سے صوبے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے سترہ شہروں میں چوبیس گھنٹے کے دوران بارشوں کے آداد و شمار جاری کر دیے گئے سترہ شہروں میں چار سو پیتالیس ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اسلام آباد اور کراچی میں اومیکرون کی کیسز میں اضافہ ہونے لگا لاہور میں اومیکرون کے مزید بیس کیسز سامنے آگئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں اومیکرون کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا لاہور میں اومیکرون کے مزید بیس کیسز سامنے آگئے لاہور میں اومیکرون کے کیسز کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی جبکہ اب تک پنجاب بھر میں اومیکرون کے ایک سو ستتر مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں دوسری طرف اسلام آباد میں اومیکرون کے کیسز کی تعداد ایک سو اکتالیس ہو گئی ہے گزشتہ چاویز گھنٹے کے دوران اسلام آباد میں مزید ستائیس کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ کراچی میں بھی مزید تیس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب نیشنل کمارنڈ اپریشن سنٹر کے تازہ تنین آداد شمار کے مطابق کرونا وائرس سے پانچ افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو پچاس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اٹھانوے ہزار سات سو تہتر ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو اٹھانوے نئے کیسز سپورٹ ہوئے وفاقی وزی منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ واضح نشانات سامنے آئے ہیں کہ کرونا کی نئی لحیر شروع ہو گئی ہے پاکستان میں اومیکرون کے ساتھ فیصد کیسز کراچی اور لاہور سے ریپورٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اومیکرون کیسز کا چار سو فیصد اضافہ ہوا امریکہ اور برطانیہ میں مکمل طور پر ویکسینیشن کرانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ویکسین کرانے والے افراد کو ویکسین نہ کرانے والے افراد کی نسبتاً اومیکرون کا کم خطرہ درپیش ہے انہوں نے کہا کہ عوام ماس پہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں اومیکرون تیزی سے پھیلتا ہے لیکن پہلے والی اقسام جتنا محلط نہیں مہاجر قومی مومنٹ ایمکی ایم کے وفت نے سابق سربراہ ایمکی ایم ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر پر ان سے ملاقات کی اور افاق احمد کا پیغام بھی پہنچایا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں مہاجر قومی مومنٹ کے وفت نے سابق سربراہ ایمکی ایم ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر پر ان سے ملاقات کی اور افاق احمد کا پیغام بھی پہنچایا مہاجر قومی مومنٹ حقیقی کا وفت تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کی رہائش کا پی آئی بی کالونی پہنچا وفت نے ڈاکٹر فاروق ستار سے ملاقات میں ایمکی ایم حقیقی کے سربراہ افاق احمد کا پیغام پہنچایا ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بحالی کمیٹی رہنما شاہد پاشا کا کہنا تھا کہ افاق احمد نے مہاجروں کے اتحاد کی بات کی ہے جس کا فاروق ستار نے خیر مقدم کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جل اس موضوع پر دیگر دھڑوں سے بھی بات چیت کے دائرہ کار کو آگے بڑھایا جائے گا مہاجر قومی موومنٹ آفاق بھائی کے جانب سے یہ لوگ آئے ہیں ان کا پیغام لے کر اور یہ سلسلہ ہے جو ابھی پیچھلے جلسے میں آفاق صاحب نے جو ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ لارجر اسکیل پر ایک بات کی کہ مہاجروں کو ایک کرنے کے لیے خاص طور پر کراچی میں کراچی کے سیاست میں یہ ایک بڑا خوش آئین انہوں نے بات کی اور تمام ہی سطحوں پر تمام ہی لوگوں سے باقاعدہ انہوں نے جو ہے اپولوجائز کیا اور اوپن کیا اس فورم کو کہ کسی طریقے سے یہ بکھری ہوئی منتشر اور منقسم قوم کسی ایک لارجر اسکیل پر جمع ہو اس موقع پر فاروق ستار نے کہا کہ پاکستان کے 98 فیصد مظلوم اور بے بس عوام میں اگر کوئی طبقہ سب سے زیادہ مظلوم یا مظلوم ترین ہے سب سے زیادہ ستایا ہوا ہے یا دیوار سے لگایا ہوا ہے تو وہ پاکستان بنانے والے اور ان کی موجودہ نسل ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانتے ہیں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت سے انشار کر رکھی ہیں وہاں بجھے ہیں میں کوئی دن لوگ کریں گے اس پیٹڈیو میں 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 بہت سے زیادہ پاکستان